اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا صحیح الجامعی کی روایت ہے میرا ممبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے شعائر کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اندر ایک ایسی مسجد ہے جس کو مسجد قبا کہا جاتا ہے اور رب تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر اللہ حضور جلال فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَتَّقُوَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَانٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطْحِرِينَ وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گی ان میں سے مسجد قبا بھی ہے اللہ حضور جلال نے ایسے لوگوں کی بارے میں تعریف کی کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے اور اس جگہ میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جب بہت پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں اور رب تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عثری معمول مبارک تھا سیدن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے دیبل وان تری فائیو كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی مسجد قبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا میں جایا کرتے کل سبت ماشیا آپ پیدل جایا کرتے اور ہر ہفتے جایا کرتے وراکبا اور کبھی سوار ہو کے جاتے وكان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یفعلو اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی ایسا ہی کیا کرتے آپ نے بلکہ صحابہ اکرام کو یہ خوشخبری سنائی اور حکم دیا فرمایا من تطہر فی بیتی جو شخص گھر سے باوزو ہو کے نکلتا ہے اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے ون فور وان ٹو گھر سے باوزو ہو کے پاک صاف ہو کے جو نکلتا ہے ثم اتا مسجد قبا پھر وہ مسجد قبا میں آتا ہے فصلا فیہ صلاة اور آکر نماز پڑھتا ہے كان لہو کأجر عمرہ تو اللہ حضر الجلال اس کو عمرے کا ثواب آتا کر دیتے اور دوسری روایت میں آتا ہے فصلا رکعتین اگر کچھ دو رکتیں بھی پڑھ لیتا ہے تو ان دو رکتوں کے بدلے رب تعالی اسے ایک عمرے کا ثواب آتا کر دیتے